جیسا کہ ناظرین آپ صاحب جانتے ہیں پاکستان نے سر لنکا کو دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے پہلے ٹیسٹ میچ میں چار وقتوں سے شکاز دے کر وارل ٹیسٹ چیمپینشپ دوار تائیس دوار پچیس کے سیکل میں پہلی فتح درج کرا دی ناظرین پاکستان کی اس پہلے میچ میں پہلی فتح کو لے کر انڈین میڈیا کافی زیادہ پاکستان کی تعریفیں کرنے پر مجبور ہو گیا جس سے انڈیا کی جیلسی زہر ہو رہی ہے تو ناظرین کیا ہے پوری خبر اور پاکستان کی اس فتح اور سہود شکیل کی شاندار ڈیبل سنجری کو لے کر انڈین میڈیا کا کیا کہنا تھا مکمل تفصیل سے آپ کو بتائیں گے چھوڑی سی ویڈیو میں آگے لیکن اس سے پہلے ناظرین اگر آپ بھی پاکستان کرکے ٹیم کے سچے فین ہو چکے ہیں اور پاکستان کی اس جیت پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ بھی جیت جائے تو آپ نے اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دینا ہے اور اگر آپ نے ابیتہ کمری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ پاکستان کرکے ٹیم سے جوڑی تمام خبروں کا نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہا ہے جیسا کہ ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ 2013 سے لے کر آپ تک پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی بھی بائی لیٹرال سیریز نہیں ہوئی دونوں ٹیموں ایک دوسرے کے ساتھ ٹی ٹوینٹی اور ونڈے میں آئی سی سی کی ایونٹس یا ایشاک آپ میں ملتے ہیں لیکن دس سال ہو گئے کہ دونوں ٹیموں کے درمیان کوئی بھی ٹیسٹ میچ نہیں ہوا پاکستان کی اس فتح کو لے کر انڈیا میڈیا کا کہنا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم اس ٹیسٹ ٹیمپینشپ کے سائیکل میں اپنے تمام میچے جیت کر فینل میں چلی جائے اور انڈیا بھی فینل میں آ جائے اور دونوں کے درمیان بارہ سال بعد ٹیسٹ میچ ہو جائے کیا ناظرین آپ بھی جاتے ہیں کہ آئی سی سی ٹیسٹ ٹیمپینشپ دوہار پچیس کا فینل پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونا چاہتے ہیں